اسلام علیکم اچھو ٹوپک کے نام انہیریٹنس آف اکوائیڈ کریکٹرز ہے جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے اس پورے کنسیپٹ کو ایکسپلین کرنے والا جو سینٹس ہے اس کا نام جین بابٹیس ڈی لمارک ہے یہ ایک فرنچ کا زولوجست تھا اور ایولوشن اس کے لحاظ سے یہ پائنیر تھا سب سے پہلے ایکسپلین کرنے والا ایولوشن کو اس کا نام ہے لمارک ہے اس کی بک کا نام فلوسفی زولوجی کے ہے جو اس کے اندر اس نے ایکسپلین کیا تھا اورگینک ایولوشن تھیوری کو جس کو دیکھا جائے وہ بیس کرتی ہے یوز اینڈ ڈس یوز آف آرگن کے اوپر اسی لمارکیزم تھیوری کو آپ نام دیتی ہیں انہیریٹنس آف اکوائیڈ کریکٹرز ہے بیسیکلی اس کے اندر دیکھا جائے ہمارے پاس کافی زیادہ پاسو لیٹ ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایفیکٹس آف انوائرمنٹ کے لحاظ سے لمار کا یقین یہ تھا کہ نیو ٹائپس کا بننا نئے جانداروں کی خصوصیات کا بننا یہ ٹیک پلیس ہوتی ہے ڈیو ٹو ایفیکٹس آف دا انوائرمنٹ جب انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے اس انوائرمنٹ کے چینج ہونے کی وجہ سے نئی نئی ٹائپس بنتی ہے یہ تھا ایفیکٹس آف انوائرمنٹ کے اندر ایکسپلین کیا لمار کی زمین مطبع چینج ہوگا انوائرمنٹل کنڈیشن تو اینیملز کے اندر نیو نیڈ اکوائیڈ کریکٹرز اس کو زیادہ سے زیادہ نیو خصوصیات کی ضرورت پڑے گی نئے آرگنز کی ضرورت پڑے گی تاکہ وہ بیٹر میڈ کر سکے چینج سیچویشن جو بھی سیچویشن چینج ہوئی ہے فوڈ ہیبٹس کے علاہ سے فیزیولوجی کے علاہ سے شیلٹر سیکنگ کے علاہ سے تو کوئی بھی انوائرمنٹل چینج کی وجہ سے اس کو اپنی بوڈی کے کریکٹرز اور نیو آرگنزم کی جو فورمیشن ہوتی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے چینج انوائرمنٹل کنڈیشن کے وجہ سے یہ اس نے ایکسپرین کیا تھا ایفیکٹس آف انوائرمنٹ پاسولیٹ کے اندر ہے پھر اس کا ایک اور کنسپ تھا یوز اور ڈس یوز یا آرگنز یوز اور ڈس یوز کا مطلب کیا ہے کچھ آرگنزم ایسے جو مکمل طور پر کچھ آرگنز کو پرسٹیٹنٹلی یوز کرتے ہیں یا جو اپنا یوز کرنا چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ اپنے آرگنز جن کو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ڈیویلپ ہو جاتے اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور جن آرگنز کو وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے مطابق اس کے کنسپ کے مطابق وہ آرگن ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا تو ڈس اپیر نظر ہی نہیں آتے اس کا مطلب ڈس یوز آرگنز کرنے سے اپنے آرگنز کو کام لانے کے نہ یوز کیا جائے تو وہ ڈی جنریٹ یا ڈس اپیر ہو جاتے ہیں اور اگر اپنے آرگنز کو کام لانے کی وجہ سے زیادہ یوز کرنے کے لئے سے وہ ڈیویلپ اور سٹرنٹل ہو جاتے ہیں تو لمار کا بلیو یہ تھا کہ وہ آرگنز ڈیویلپ ہو جاتے ہیں جو اکیومیلیٹر چینج ٹرانسمنٹ انٹو دا آف سپنگ وہی جو ڈیویلپ آرگنز ہیں وہ آگے بچوں تک اور اگلی نسل تک جنریشن تک یہ موف کرتے جاتے ہیں تو یہ تھا یوز اور ڈس یوز کا کونسیپٹ ہے انہیریٹنس آف اکوائیڈ کریکٹرز اب وراست کے لحاظ سے اس کا کیا کونسیپٹ ہے لمار کا بلیو تھا کہ جو اڈیپٹیشن ہے جس کو اکوائیڈ کریکٹریسز کا نام دیتے ہیں یہی ٹرانسمنٹ ہوتی ہے وہی اڈیپٹیشن آگے جا کے جو خصوصیہ بناتے ہیں وہ ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں جنریشن ٹو جنریشن مطلب ایک جاندار کے اندر جب وہ انوائیرمنٹ چینج ہوا جس کے مطابق اس نے اڈیپٹیشن حاصل کی ہے جس کو آپ اکوائیڈ کریکٹریسز کا نام بھی دے سکتے ہیں یہ خصوصیت جب جاندار حاصل کر لیتے ہیں تو وہ آگے نسل بھائی نسل ٹرانسفر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے مطلب کہ ایک جنریشن جو اگلی جنریشن اس کے اندر نیو کریکٹریس ڈیویلپ ہوتی ہیں آف سم نیو آرگنس آن دا بیسز آر یوز تو جتنے بھی جاندار کے اندر نئے نئے آرگنس بنے ہیں نئے خصوصیت آئے ہیں وہ آگے نسل بھائی نسل ٹرانسفر ہوتی رہے گی اور اگر جس نے اپنے آرگنس کا کام کا نہ چھوڑ دیا وہ اگلی نسل میں وہ آرگنس ٹرانسمنٹ نہیں ہوگا یہ کہنا تھا کہ اس کا بڑا لمار کیزم کا اس نے ایک اگزیمپل دی ہمیں اور وہ اگزیمپل بڑی کومنٹس ہی ہے اس کے بعد میں بتاتا ہوں اس کی بڑی غلطی ہیں اور یہ پورا کنسل پر غلط ہے وراست کے لحاظ سے میں اپنے یہ بتا دوں اگزیمپل سنو جرا آپ کو پتا جو جراف ہے جراف کا انسیسٹر جو ہرسا وہ گھوڑے کی طرح ہے اور جو ڈسینڈنٹ جراف آپ کو پتا ہے اس کی گردن لمبی ہے اس کی اگلی دو ٹانگیں لمبی ہوتی پچھلی دو ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں پر جہاں سے وہ جراف نکلے وہ انسیسٹر کس کی طرح ہورس لائک ہے ہوا یہ تھا کہ یہ جو جراف ہیں یہ چلے جاتے ہیں افریقہ کے اندر اور یہ کھاتے ہیں پتوں کو فولیچ آف ٹول ٹری لمبے لمبے پتوں کو کھانا سٹارٹ کرتے ہیں لمبے لمبے درختوں کے پتوں کو کھانا سٹارٹ کرتے ہیں جس ورہ سے جو جراف ہے ان کی گردن کافی لمبی ہو چکی ہے اور ان کی اگلی جو ٹانگیں وہ بھی کافی زیادہ مضبوط ہیں اور کافی لمبی ہے کیونکہ سٹرچنگ کی وجہ سے تو انہوں نے یوز زیادہ کیا پاس کے اندر اپنی گردن کو اور اپنی اگلی دو ٹانگوں کو جس وجہ سے اس کی اگلی دو ٹانگیں لمبی ہو چکی ہیں اور گردن کافی لمبی ہو چکی ہے تو اسی وجہ سے یہ خصوصیات آگے بچوں سے بچوں تک جا رہی ہے اگلی نسل سے نسل یہ کہنا تھا کس کا لمار کا کہ جس کو زیادہ یوز کریں گے وہ موڈیفائی ہو جائے گا اور وہ نسل بائی نسل وہ اسی طرح سے آگے موو کرتا جائے گا اب دیکھو ڈس یوز کی اگزامپل کیا دیتا ہے لیزرڈ کی طرح تھا سنیک پہلے جو سنیک تھا لیزرڈ کی طرح تھا ان کا انسیسٹر آج جو موڈیفائی ڈسینٹن سنیک ہے آپ کا پتہ اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں اور کافی لمبے ہوتے سے نہیں ہوا کیا تھا کہ جو سنیک جو لیزرڈ کی طرح تھے ان کا ہیبٹ تھا گلائیڈنگ کرنا یا کریپنگ رینگنا جو زمین کے اوپر رینگتے تھے نیرو فشر اور ہولز ان کی بوڈی پر چھوٹے جو سراخ ہوتے تھے جو درارے ہوتے تھے ان کی مدد سے یہ موو کرتے تھے ہوا یہ کہ انہوں نے بچنا شروع کیا اٹیک سے کافی زیادہ میمل سے ڈرتے تھے اور اٹیک سے بچنے کی وجہ سے یہ کریپنگ کرتے تھے اور گلائیڈنگ کرتے تھے اب ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی ٹانگوں کا اسمال چھوڑ دیا کریپنگ اور گلائیڈنگ کی وجہ سے اب ان کی بوڈی کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے اور یہ لمب لیس ہے ٹانگوں کے بغیر ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ٹانگوں کا اسمال کرنا چھوڑ دیا تھا ڈس یوز آف آرگن کی وجہ سے تو یہ وجہ یہ ہے کہ یہ کریپنگ اور گلائیڈنگ کے وجہ سے جب ٹانگوں کا اسمال کرنا چھوڑا آج کے جو سنیک ہے یہ کیا ہوگئے ہیں اس نے بتایا کہ جو ایولوشن کیوی ہے ان میں بھی یہی دیکھنے کو ملتا ہے فوٹ آف موڈرن جو ہورس ہے جو ان کے پاؤں ہیں ہورس کے ان کے اندر بھی ایولوشن کا عمل ہے ویبڈ فیڈ آف ڈک کے اندر بھی ایولوشن نظر آتی ہے لوس آف تیتی انویل ان کے اندر بھی نظر آتی ہے یہ اس نے کنسپٹ دینا شروع کی ہے بیسیکل میں نے آپ کو بتایا یہ کنسپٹ کافی غلط ہے ابجیکشن یہ تھا کہ میوچیلیشن جیسے آپ کو پتا جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کسی کی بازو کٹ جاتی ہے یا کسی کو بماری ہوتا ہے کوئی اورگن بوڈی کا پارٹ کٹ جاتا ہے تو اگر وہ انسان کا بوڈی کا پارٹ کٹ گیا یا انسان کو ایکسیڈنٹ ہوا کوئی چیز اس کی کٹ جاتی ہے تو ان کے جب آگے بچے پیدا ہوتا تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کی بازو کٹی ہوئی ہے یا ٹانگ کٹی ہوئی ہے ایسا تو نہیں ہوتا تو انہیریٹڈ کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بماری یا ایکسیڈنٹ والا جو بھی کیس ہوتا ہے وہ آگے ٹرانسور بچوں تک اسی طرح نہیں ہوتا جو اس پرسن کے ساتھ ہوا ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے جیسے نوز اور یہ جو فی میل ہے اپنے ناک میں جو سرا کراتی ہیں اور اپنے کانوں میں سرا کراتی ہیں تاکہ ٹانکی اور ٹوپس وغیرہ ڈالنے کے لیے وہ بورنگ اور فالس سرا کرتی ہیں کبھی ایسا ہوا کہ جب اس مدر جس نے اپنے ناک اور کانوں میں سرا کروائے ہیں اس کا جب بچہ پیدا ہو گا تو اس کے کانوں اور ناک کے اندر پہلے کا سراک ڈیویل اپ ہو گا ایسا تو نہیں ہوتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو کچھ آپ کی بوڈی کے ساتھ ہو رہا ہے اسی طرح آگے وہ سیم ٹو سیم ایز ایٹ ٹرانسور ہو جائے گا جو آپ خود سرا کریں وہ بھی آگے ٹرانسور ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ایک بڑا سیمپل سا فینومن ہے سرکمیشن سرمنی جس کو کہتے ہیں کہ جو میل حضرات ہیں جو کہ بچے جو میل حضرات ہیں ان کی جو پینس ہے ان کے جو آگے ہمالی فورسکین ہے اس کو کٹا جاتا ہے جس کو سنتے کرنا کہتے ہیں یہ کئی سالوں سے یہ پروسٹ چلے ہے اسلام کے اندر کہ سنتوں کا عمل ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آگے جب بچے پیدا ہوتی ہیں تو وہ سنتوں والے پیدا ہوں گے ایسا بھی نہیں ہوتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جو بوڈی کے اندر جو ہمیں ضرورت ہوتی ہیں ویسی خصوصیت آگے آ جاتی ہے اور وہی خصوصیت آگے بچوں تک بھی چلے جاتی ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جو انسان جم کرتے ہیں وہ بلڈر بن جاتا ہے جب وہ بلڈر بن جاتا ہے تو بچہ بھی بلڈر پیدا ہوگا ایسا نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو خصوصیت آپ خود ڈیویلپ کرتے ہیں یا بماری کے تار یا کسی چیز کے وجہ سے ہوتی ہیں وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی ٹرانسفر کرنے والی جو چیز ہے وہ جین ہے تو اس نے جینز کے بارے میں ڈی این اے کے بارے میں کروموسوم کے بارے میں کوئی بچ چیزیں ڈس کرنے کی ہے جزاک اللہ الخیر